اوض باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کے ایک بہت ہی مشہور قصے کو لے کے حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے موضوعات پر گفتگو کی ہے ہزاروں موضوع ہے اور ہزاروں آیت ہیں اصول دین میں توحید نبوت اور قیامت اور فوری دین میں احکام اخلاقیات معاشیات تمام موضوعات پر قرآن میں آیتیں ہیں لیکن ہوایے درمیان جو بات بہت کم مطلعہ ہوتی ہے بہت کم بیان ہوتی ہے وہ اصول دین میں قیامت کی گفتگو ہے ماعات کی گفتگو ہے ماعات یعنی انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ چونکہ ایک غیر محسوس موضوع ہے اور عموماً جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا پرٹ کے نہیں آتا اس لئے اس کو باور کرنا ذرا مشکل ہے چونکہ اللہ تعالی نے یہ احتمام کیا ہے کہ قرآن مجید کی چھ ہزار سے زیادہ آیتوں میں دو ہزار سے زیادہ آیتیں ماعات کے سلسلے کی رکھی ہیں تاکہ انسان کو قیامت کا یقین ہو جائے اور اے عزیز قیامت کا یقین انسان کے عمل اور انسان کے کردار میں واقعاً تبدیلی پیدا کر سکتا ہے چونکہ اللہ تعالی نے بہت سارے انبیاء کے ذریعے سے اس واقعیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے جناب ابراہیم جناب عزیر اس طرح سے بہت سارے انبیاء ہیں چونکہ آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 269 آیت ایک مختصتا قصہ ہے لیکن بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہر ایک کے لئے سننے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ خداوند عالم کس طریقے سے ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج سکتا ہے دانستان بہت تلانی ہے لیکن میں صرف قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ تعالی نے اس قصے کو بیان کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جناب عزیر بنی اسرائیل کے انبیاء میں اسے ایک نبی ہیں جن کا نسب جناب یعقوب کے فرزن جناب بن یامین سے جا کے بلتا ہے عزیر کا نام قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے سورہ توبہ میں جہاں کے اوپر وقالتر یہود عزیر ابن اللہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب عزیر اپنے باگ میں جاتے ہیں ان کا ایک باگ تھا بہت طرح کے پھل لگے تھے اس کے اندر جاتے ہیں پھلوں کو دیکھتے ہیں جو درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور پکے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سے پھلوں کو توڑا روایت میں ہے کہ انہوں نے بہت سے اندیر توڑے بہت سے انگور توڑے ان کی مشکلی تھوڑا سا پانی تھا کچھ روٹی تھی اس اب رکھا اپنے گزے پہ سوار ہوئے اور چل پڑے نبی تھے اللہ کی نشانیوں میں غرق گزہ چلا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے نہیں مالو اور راہ گم کر دی ایک بیو جو ان کو ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک وادی ہے ایک قریہ ہے جو بلکل پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے جس کے گھر گرے ہوئے ہیں کھنڈر ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہڈیاں باد و باران کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی ہیں ایک برطہ انہوں نے بہت غور سے اس حالات کو دیکھا وادی تباہ ہے لوگوں کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہ سیدھا ہیں اتر گئے گزے سے اتر گئے کسی ایک لکڑی سے اپنے گزے کو باندھا اور تھک گئے تھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں جا کے تھوڑے دیر بیٹھ گئے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھا اور اس کے بعد سوچنے لگے اے میرے معبود یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے اب قرآن کی آیت پڑھئی ہے آیت نمبر سورہ بقر آیت نمبر ٹو ففٹی نائن اوکل لذی مر را علا قریتن وحی خائبتن حلہ اروشہا قال انہ یوئیہ دلہ باد موتہا اس قریے سے گزرے جناب اوزیر جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ قریہ پورا تباہ ہو چکا ہے اور جسموں کے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالی سے ایک سوال کیا نبی ہیں لیکن سوال وہ سوال جو ہم کر سکتے ہیں ہماری طرف سنوانا اللہ سے سوال کیا قالا انہ یوئیہ دلہ باد موتہا اللہ ان ہڈیوں کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا خوب یہ سوال کیا اور پھر روایت کہتی ہے کی سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر تھکان کا غلبہ ہوا آنکھوں میں نیند کے دورے آئے اور آہستہ 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 وہ وہیں پر سو گئے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتْ آمِنْ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتْ آمِنْ اللہ ان کو ایک سو سال وہاں مردہ کر دیا مر گئے سو سال کے بعد ان کو زندہ کیا جنابہ وزیر کو سو سال اچھا زندہ کرنے بھی کہانی بہت انٹریسنگ ہے لیکن ہاں پس چکی وقت نہیں ہے سو سال کے بعد ان کو زندہ کیا جب زندہ ہوئے ایک فرشتے کی آواز آئی کم لبستا اے اوزیر تم یہاں کتنی زیر پڑے رہے تنہوں نے آنکھیں اکی در کی وہ آسمان دیکھا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ اکبر سو سال بعد بھیجار ہوئے کہہ لگے ایک دن یا ایک دن سے اس لئے کی بایتیں دو پھر تھی اب شاید شام ہو رہی ہے تو شاید ایک دن کا کچھ حصہ آباز آئی تم ایک دن سے مجھ رہے ہو تم سو سال یہاں ٹھیلے رہے اب سو سال کے آثار کیا ہوتے ہیں سو سال کے آثار یہ ہوتے ہیں جو گدھا تھا مر کے سڑ گیا ہڈی ہڈی بچی خیالی ہے اس کی ہڈی بھی شاید نہ بچی ہو ان کے پاس ان کی ٹوکری میں کیا تھا انجیر تھے اور انگور تھے مش میں پانی تھا اب اللہ تعالی نے اپنی قدرت ان کو دکھائی اے حضیر دیکھو یہ چاہت ہوئے اسی آیت میں کیا اچھت ہوئا فرماتے ہیں اپنے کھانے اور اپنے پانی کو دیکھو بلکل خراب نہیں ہوئے بلکل ترو تازہ ہیں سو سال بعد انجیر کا تازہ رہنا سو سال کے بعد انگور کا تازہ رہنا سو سال میں پانی تو ہوا ہو جاتا ہے پانی کا ترو تازہ رہنا یہ اللہ کی قدرت ہے کی نہیں آج لوگ پوچھتے ہیں امام زمانہ چودہ سال بارہ سال لوگan کیسے زندہ ہεις سال ہمیں سلامت ہیں جو خدا سو سال انگور کو تازہ رکھ سکتا ہے جو خدا سو سال انجیر کو تازہ رکھ سکتا ہے جو خدا ایک مشک میں پانی کو سو سال ترو تازہ رکھ سکتا ہے وہ اپنی حجت کو بارہ سو سال نہیں اس سے زیادہ بھی زندہ سلامت اور جوان رکھ سکتا ہے اپنے کھانے اور پینے کے طرف دیکھو کچھ خراب نہیں وہ سب تروں تازہ ہے خب وندو الہ مارے کا کھانا ادلی خراب ہوتا ہے انگور دو دن میں خراب ہوتا ہے اگر جانوار مر گیا تو اس کی ہڈیاں سڑنے وہ دن لگتی ہیں وندو الہ مارے کا اپنے گذے کو دیکھو گذہ کیا ہو گیا گذہ سڑکے خراب ہو گیا مر گیا سڑ گیا ختم ہو گیا وندو الہ مارے کا اب ہم تمہیں لوگوں کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں تم کیا ہو سو سالیاں رہے اب تم لوگوں کے لئے کہ ہوگے نشانی ہوگے اب دیکھو میں ہڈیوں کس طریقے سے ملاتا ہوں اور ان کے اوپر گوشت کس طرح سے چڑھاتا ہوں خب تو کیا کیا اللہ نے ان کے گذے کو پھر ہڈیوں کو جمع کیا اور اس پر گوشت چڑھایا اور گذہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا سو سال جناب اوزیر مرے پڑے رہے سو سال بازو میں گذہ مرہ پڑا رہا سو سال کے بعد اوزیر زندہ ہوئے سو سال کے بعد گذہ بھی زندہ ہوا لیکن اوزیر نبی رہے گذہ گذہ رہا نبی کی عربت اگر اس سے انسان کچھ حاصل نہ کرے تو سو سال میں گذہ ہی کیا گذہ ہی رہتا ہے خب سو سال پڑے رہے فلم ما طبیان لہو جب جناب اوزیر نے سب دیکھا سو سال تک یہ گذہ مٹی ہو گیا تھا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور یہ کھانا ہمارا تر و تازہ ہے تو کیا فرمائے قَالَ آَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو انگور کو سو سال تازہ رکھ سکتا ہے وہ چاہے تو انجیر کو سو سال تک تازہ رکھ سکتا ہے اس سو سال میں کیا ہوا سو سال میں سو بہاریں آئیں چلی گئیں سو مرتبہ برسات آئیں چلی گئیں سو مرتبہ سردی اور گرمی کے موسم آیا چلا گیا ہزاروں آندھی طوفان آئے اور آکے چلے گئے یہ جناب اوزیر مرے پڑے ہوئے تھے اور جب کھڑے ہوئے روایت کہتی پانچے مام کی روایت ہے کہ جب جناب اوزیر اس محلے سے گزرے تھے تو ان کی عمرت تیس سال کی تھی جب دوبارہ زندہ ہوت کیسے سال کے تھے تیس سال کے تھے تیس سال کے جمعان اب یہاں سے کہانی میں انٹریس شروع ہوتا ہے جناب اوزیر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب معاملہ کیسا ہے اور منادین نے ادا دے کہ تم سو سال یہاں پڑے رہے اپنے گذے کو دیکھا اپنے کھانے میں دیکھا جلیل سب سمیٹا اور سمیٹ کے گذے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی راہلی سو سال میں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے راستے بدل جاتے ہیں وادیاں بدل جاتی ہیں بہنحال دھوڑتے دھوڑتے اندازے سے ایک گھر پہ پہنچے ان کو لگا یہی میرا گھر ہو سکتا ہے چھٹکہ مارا اندر سے ایک بڑھیا نکلی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں چہرے پہ جھر ریاں وہ سو سال سے اوپر اس کی عمر وہ کانپتی ہوئی آئی اسے دھوڑتے کھولا پوچھا کون ہے اوزیر نے پوچھا کیا یہ اوزیر کا گھر ہے وہ چونک گئی انہوں نے کہا یہ اوزیر پوچھنے والا کون آ گیا بھائی کہا گھر تو اوزیر کا ہے لیکن تم کون ہو کہ لگا میں اوزیر ہوں بڑھی اور پریشان ہوئی اور رونے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے زارو قطار رونے لگی تو مجھے تو رو کیا رہی ہو کہا اوزیر چلے گئے اور لوگوں نے اوزیر کو بھلا دیا آج بہت زمانے بعد اوزیر کا نام کس نے لیا ہے اللہ اللہ کہا میں اوزیر ہوں لیکن میں کہتے ہیں اللہ تم اوزیر ہو بھائی اوزیر کے سو سال سے اوپر ہو گئے تم کہا سے آگئے نئے آدمی کہا نہیں میں اوزیر ہوں میں اللہ نے مجھے مردوں کے وادیوں بھیج دیا تھا اور پھر مجھے زندہ کیا ہے اور بھیجا ہے کہا نہیں میں یقین نہیں مانگو اوزیر ایک مرد سالح تھے اوزیر مستجاب و دعوات تھے اوزیر جو دعا کرتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی اوزیر جو چاہتے تھے اللہ انہیں عطا کرتا تھا اگر تم اوزیر ہو تو تم دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے میری ضعیفی دور ہو جائے میری کمزوری دور ہو جائے اوزیر نے دست دعا بلند کیا جیسے ہی دعا کیا اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اس کی کمزوری دور ہو گئی اس نے دیکھا اور بڑھ کے اوزیر کو اپنے ایک سینے سے لگا لیا یہ ماں تھی یہ اوزیر کی ماں تھی پھر روئی ابھی تک اوزیر کے فراق کے غم میں روئی تھی اب اوزیر کو دیکھیں پیسا لے اپنے بیٹے کو روئی خوب روئی جب روئی جب روئی جرا کلیجہ ہلکا ہوا تو لے کے گئی بنی سائل میں دیکھو میرا بیٹا اوزیر آ گیا ہے لوگوں نے دیکھو ایک کمزوری بات ہو گئی سو سار بات کون آتا ہے پلڑ کے لوگ جمع ہوئے جو بنی سائل کے بزرگ تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے سنا ہے کہ جب بخت النصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور ویران کیا تھا اس کو اس ٹائم توریت کے حافظ انگوش سمار کچھ لوگ تھے ان میں سے ایک اوزیر بھی تھے اگر تم اوزیر ہو تو تو توریت پڑھ کے سناؤ اوزیر نے فوراں توریت کی تلاوت کر نشروع کر دی لوگوں کی آنکھیں خوشی سے کھوری رہ گئیں اوزیر کو سینے سے لگایا نعرے لگائے خوشی منائی اوزیر کے فیملی والے تھے ہم نہیں مان سکتے کہا اوزیر کے شانے پر ایک تل تھا اگر وہ تل ہے تو یہ جناب اوزیر نے شانہ کھولا وہ تل لکھا تو لوگوں نے جناب اوزیر کے کو قبول کیا گھر آئے اب یہاں سے بے کروائیت اور آپ کے یہ بڑی ویڈیو توان پاہ سے امام محمد باقل سلام فرماتے ہیں کہ اوزیر جڑوہ پیدا ہوئے تھے اوزیر اور عزرہ دو بھائی تھے اوزیر تیس سال کے ان میں کہاں چلے گئے وادی مردگان میں چلے گئے ان کے بھائی عزرہ زندہ تھے جب اوزیر سو سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور پریبادی میں آئے تو اوزیر بیس سال ہوئے تو دونوں ایک ہی دن مرے ایک ہی دن مرے اس وقت اوزیر کی عمر تھی پچاس سال اور عزرہ کی عمر تھی ایک سو پچاس سال یہ تھا جناب اوزیر کا قصہ اور یہ تھا اللہ کی خدرت اے عزیز ہم خدا کو یاد کریں روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں انہی جسم و جان کے ساتھ حاضر ہونا ہے ایسے آمال لے کے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہم خوشنود ہوں کہ میں ربود ہم تیرے لئے آمال لے کے آئے ہیں تیری عطاعت و عبادت کے ساتھ آئے ہیں مرحبود اس میں بارگ میں ہماری عبادتوں اور عطاعتوں کو قبول فرما نیکہ مال انجام دینے کی توفیق ترہوما ربنا تقبل منا انکا انتا استمیع علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ